اس کے بعد پھر پانچویں ہجری جب شروع ہوئی تو اس میں کوئی شروع میں کوئی قابلِ ذکر واقعات نہیں ہوئے لیکن بعد میں یہ جو میں نے کہا کہ منافقین کی بھی ایک جماعت مدینہ منورہ میں پنپ رہی تھی اور باہر سے یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے یہ جو یہود تھے ان میں سے نوعیم ابن مصدوب مکہ مکرمہ گیا سارے مشریکین کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا کہ تمہارا اور مسلمانوں کا غضو احد میں ایک دوسرے سے یہ بات ہوئی تھی کہ اگلے سال پھر ملیں گے بدر میں کہیں تم اس بات کو بھول تو نہیں گئے اپنی فوج کو تیار کرو ابو سفیان نے دو ہزار کا لشکر تیار کیا اور مکہ سے روانہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وعدہ یاد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں میں اعلان کیا اور یہ کہا کیا ہے مسلمانوں ہم نے بدر میں اس سال ملنے کا وعدہ کیا ہے اگر ہم بدر میں نہیں جائیں گے تو ابو سفیان اور مکہ والے یہ سمجھیں گے کہ آپ مسلمان در گئے ہیں مدینے پہ حملہ کرو اور مسلمانوں کو نیستو نابوس کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پندرہ سو کا لشکر تیار کیا اب تو مسلمان اور طاقتور ہو چکے تھے اس لیے کہ بنون مزہر جو مکہ مدینے سے جن کو حکالہ گیا تھا ان کے سارے ہتھیار بھی مسلمانوں کے پاس تھے مسلمانوں کی طاقت بڑھ چکی تھی اور مسلمان کے آنے سے پہلے مسلمان جا کے جو ہے وہیں بدر میں جا کے سہر چکے اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگے مقام عطفان پر جب ابو سفیان پہنچا اور اس کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں پندرہ سو یا نیسار صحابہ اکرام کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ بدر میں یہ تین سو تیرہ تھے تو انہوں نے ہمارے ایک ہزار کو تکڑے تکڑے کر دیا وہ حد میں یہ ہمارے مقابلے میں آدھے تھے تو انہوں نے ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیا اب تو یہ ہمارے برابری میں ہیں یہ تو ہم کو زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے بس اسی میں اس نے اپنی بھلائی سمجھی کہ یہی سے مکہ مکرمہ کو واپس چلا جائے اور صحابہ اس نے اپنی جماعت سے یہ کہا کہ دیکھو صحابہ کا اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے یہی سے مکہ واپس چلو تو ہم اپنی طاقت کو اور بڑھا کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور جب مکہ واپس لوڑ گیا تو مکہ کی عورتیں ان کو تانے دینے لگی اور کہنے لگی کہ تم لوگ ستتو پینے کے لیے گئے اور بس تم آدھے راستے سے واپس آ گئے اور ادھر مسلمانوں نے وہاں پر در دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں ان کا انتظار کیا اور وہ در کے مکہ واپس چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر مسلمانوں کو واپسی کا حکم دیا لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کافر اور مشرقین کے دلوں پر مسلمانوں کی ایک حیبت بیٹ گئے ایک در ان کے دلوں پر تاری ہو گیا کہ اب مسلمان پہلے جیسے کمدور نہیں رہے اب مسلمان ہماری طرح طاقت پر ہو چکے سن پانچ ہجری جب شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیل بنو المستلخ کے لوگ وہ پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف جمع کر رہے اور انہوں نے ایسا ہی کیا کہ جب دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف منافقین بھی ہے مشرقین بھی ہے بنو نزے بنو قریضہ ان کو حکالہ جا چکا تھا یہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہیں تو پھر ہم ان سب کو اپنے ساتھ میں لے کر ایک ساتھ مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے کہ مسلمانوں کو جڑھ سے ختم کر دیں گے اور ہوئی ابن اختب جو قبیل بنو المستلخ کا سردار تھا اس نے ایسا ہی کیا منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن عبید جس کے بارے میں میں پچھلے جمعہ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اندر سے منافق تھا مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں دشمنی تھی مگر ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اس نے بنو المستلخ کے لوگوں سے یہ کہا کہ تم مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ میں آئیں گے لیکن جب جنگ شروع ہوں گی ہم مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے پھر تم سامنے سے ہم پیچھے سے اس طریقے سے ہم مسلمانوں کا کام ہی تمام کر دیں گے یہ کہہ کر مسلمانوں کی وہ ساری جماعت روانہ ہو گئے منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ میں ملے ہوئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب منافقین مسلمانوں کے ساتھ میدان میں اتر کر لڑنے کے لیے تیار تھے ورنہ اس سے پہلے غضو احد کے وقت پر عبداللہ ابن عبیب نے سلول وہ روانہ تو ہوا تھا لیکن میدان میں پہنچنے سے پہلے ہی ہماری رائے پر عمل نہیں ہوا یہ کہہ کہ اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کے واپس ہو گیا تھا یہ میں پچھلے جمعہ کو بتا چکا لیکن اس جنگ میں انہوں نے ایسا نہیں کیا مسلمانوں کے شانہ با شانہ روانہ ہوئے اب جب قبیل بن المستلیف کے علاقے میں پہنچے تو مسلمانوں نے ان کے سارے جتنے قلعے تھے ان کا محاصرہ کیا کیونکہ ان لوگوں نے جو یونائٹیڈ فرنٹ بنانے کا سوچا تھا وقت پر کوئی ان کے ساتھ میں نہیں آیا نہ بنو قریضہ کے لوگ آ سکے نہ مشرقین مکہ سے آئے اور منافقین نے بھی جب دیکھا کہ بن المستلیف کے لوگ اب جتنے سے اتنے ہی ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آیا تو کھل کے انہوں نے بھی اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا محاصرہ کرنے کے بعد میں اب آپس میں باتچیت ہونے لگی کیا کیا جائے ادھر سے کچھ جواب آتا ادھر سے کچھ جواب آتا آخر میں اسی منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن عبی اس کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ میں صلاح کو قبول کر لیا صلاح میں پہلے یہ تحق کیا جایا تھا کہ ان کے سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو باندیاں بنا لیا جائے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی کی جو درمیان میں مصالح حد تھی اس کو قبول کرتے ہوئے ان کے سارے مرد عورتوں کو غلام اور باندیاں بنانے کو قبول کر لیا بجائے قتل کرنے ان کو باندیاں اور غلام بنا دیا گیا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہی ابن اقصب جو سردار ہے اس کی بیٹی کسی کی باندی بنی ہوئی ہے تو وہ سردار آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور یہ کہنے لگا کہ آپ جتنا چاہے مال میرے سے قبول کر لو لیکن میری بیٹی کو آزاب کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو ایسا ہی چاہتا ہے تو کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو سردار ہے اور سردار کی بیٹی کسی سردار کی بیوی بنے اس نے کہا میں تو یہ چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام دیا اور حضرت جوائریا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا اب اس ایک نکاح سے کتنے فائدے ہوئے یہ جو سارے قبیلے تھے یہود کے جو مسلمانوں کے غلام اور باندیاں بن چکے تھے یہ ساتھ سو گھرانے تھے مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ارے اب یہ لوگ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بن گئے سردار کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی تو یہ جتنے بھی لوگ ہوئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہوئے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں کو اپنے غلام اور باندیاں بنائیں مسلمانوں نے ان کو آزاد کرنا شروع کر دیا میرے محترم مضروقوں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تاریخ اسلام میں اس ایک نکاح کی وجہ سے سات سو بھرانے آزاد ہو گئے سات سو بھرانے آزاد ہو گئے تو اس میں یہ نقطہ ہے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی نکاح کیے وہ کسی نہ کسی مصلیت کی وجہ سے کیے تھے کہ اس میں دین کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا تھا ابھی دیکھو اس میں دین کا کتنا بڑا فائدہ ہوا ایک سات سو بھرانے آزاد بھی ہوئے اور جب انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق دیکھے مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھا وہ سارے کیا سارے آزاد ہونے والے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ایک ہی دن میں ایک نکاح سے سات سو بھرانے آزاد بھی ہو گئے اور ایک نکاح سے سات سو بھرانے ایمان میں اور اسلام میں بھی داخل ہو گئے اس مصلیت کو متے نظر رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کیا تھا موسیقا